جی تو اسلام علیکم حاضر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ میرے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کہ دو افراد موجود ہیں یہ افراد بہت ہی امپورٹنٹ اہم اور ہمارے لئے قابل احترام شخصیات ہیں سب سے پہلے تعریف ان بھائی کو تو آپ جانتے ہوں گے سب سے پہلے تعریف کروانے لگا ہوں سپیشل رجوہ تشریف لائے ہیں میاں شفاق صاحب اور یہ ہمارے ویلوگز کو انہوں نے دیکھا جو مطلب ہمارے پرسٹ ویلوگز تھے ان سے یہ انسپائر ہوئے کہ ہاں یار رجوہ بھی کوئی دیکھنے کی جگہ ہے تو آج ہم گمانے والے ہیں رجوہ میاں شفاق صاحب کو زیب کو تو آپ جانتے ہیں میرے بیس پینڈا پچھلے ویلوگز میں آ چکے ہیں تو ابھی تک تاک کیسا ایکسپینیس رہا ہے جو کہ مطلب ابھی کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوا بہت اچھا جی ایکسپینیس رہا ہے جو فیصل صاحب ہم سے ان سے سپیشل اللہور سے ملنے کے لئے آئے ہیں پھلا ہم تو ابھی ویلوگ آغاز کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہمیں یہ چنیوٹ میں کیا کیا جو انٹرٹین کرواتے ہیں مطلب اس ویلوگ کا کوشش کرنے کے ایک چنیوٹ بھی حصہ بنائے تو آغاز ہم کرنے رجوہ سے تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو اس وقت ہم موجود ہیں اس پلیس پہ جو بلکل میں نے آخر پہ ایکسپلور کی تھی تو میں انہیں مطلب کے میاں شفاق صاحب کو اس پلیس پہ بلکل پہلے لائے ہوں تو کیسا ایکسپینیس ہے آپ کا اس پلیس کا کیسا لگ رہے آپ کو یہاں پہ آکے یہاں آکے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت وشی اور عریض یہ انہوں نے مدان بنایا ہوگا ہے اور انہوں کا یہ دے رہے ہیں ہسن مرتضی صاحب کے بھائی ہیں تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے یہاں چڑیا گھر کا مہار بھی بنا ہوا ہے کوئی شکتی ہے ہم مرگیاں ہیں ہرن ہیں اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں جو ہے نا گمور وغیرہ بھی ہیں اور شاید یہ میری سمجھ سے باہر ہیں جانور یا پرندے کا نام کا تو مجھے نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا ماشاءاللہ بہت پیرے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی جا رہے گی بہت ہی جا رہے گی بہت ہی جا رہے گی بولتے بھی ہیں وہ بھی فیصل صاحب کا نام تو صاحب نے سنا ہے نہیں جی سپیشلی ہم ان کے پاس آئے ہیں لہور سے بہت شکریہ مشکور ہے بہت انٹرکیر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ایج بہت کم ہے مجھ سے بہت چھوٹے ہیں بہت بہت مچورٹی ہے باقی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ انتساد آج انجوائی کرنا ہے تو چھوٹ میں ہم ایسے پہلی دفع میں آیا ہوں آج ابھی جو جو یہ دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ آپ پہلی دفع ہے نا انشاءاللہ بار بار آئیں گے آج یہ جو ایک تو ویلوگ بننے والا اوپر سے ان کو ایسی ایسی جگہ ایکسپلور مطلب ویلوگ کے اندر کریں گے لیکن انہیں کروائیں گے انہیں دکھائیں گے جو مطلب یہ انہوں نے میرے ویلوگز میں دیکھیں لیکن اب لائیو ان ایکشن ہوگا تو زیب بلکل خاموش ہے زیب آپ بھی کچھ بولنے کیا آلیا آپ گاہ آج میں بس تھی صرف زیب سے بھی آگے آپ کو ملوائیں گے تو کچھ اور یار سینز ایٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلوگ آپ نے پورا دیکھنا ہے مجھے خود ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے بندہ ایک لاہور سے رجوہ دیکھنے کے لیے آیا تو یار ہمارے ساتھ رہیے گا نئی جگہ پر نئی جگہ نہیں دیکھاتے ہیں آگے کیا آنے والا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو اس وقت ہم جا رہے ہیں رجوہ کی ایک بہت روحانی جگہ یعنی کربلا امام بارگا رجوہ ساداد اپنے ویلوگ میں ایکسپلور کر چکا ہوں میں نے سوچا دوسری پلیس یہ بیسٹ ہے جو کہ میعیشواق صاحب کو ہم دکھائیں گے تو یہ میعیشواق صاحب کربلا رجوہ امام بارگا ہے تو اسلام کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ایک نئی جگہ جی تو اس وقت ہم موجود ہیں رجوہ کے مشہور و معروف بزار میں اور یہ پیچھے ہمارے سکول تھا بچے پہلے یہاں بیٹھے تھے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ انگل کو تعریف انگل کا کرواتے ہیں لیکن سینس کچھ ایسے ہوئے کہ میعیشواق صاحب نے ان کو تھوڑا وہ کر کے پمپ اور بھگا دیا ہے مجھے وہ بچ پچ کے دل یاد آگے ہیں کہ اسی طرح ہمارے سکول کے بعد جو ہے کالج کے بعد نان ٹکیوں والے کیا چاہلی ہوتے تھے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے سستے ہوتے ہیں یہ سستے میں ہمارا کام چل جاتا ہے بلکل کوئی شک نہیں وہ جو ایسی تھی کہ ہم شیئر کرنا جانتے تھے کہ ایک نان نے چار دوستوں نے کھا لیا اب تو پیار محبت خلوص سب ختم ہو گئے کہ اب تو ایک نان سے بھی ہمارا کوئیٹ نہیں بڑھتا چار نان ایک دوست کھاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا پھر دیکھیں چکھائیں جی نان اور یہ نان جو رجوع ہیں وہ ضرور انگل کے پاس آئیں اشرف سابین کا نام ہے اور ہمارا نام لیں گے تو خوصیصی ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو دکھاتے ہیں بزار کی کچھ سیل یہ بھی یہ لے یہ لے ٹیسٹ دی کھانے جی تو انہوں نے منع کیا اصل میں کچھ مسائل بھی چل لیں پیٹ کے اسی وجہ سے فورٹ میں نہیں کر رہا کوئی اندرونی مسائل کی وجہ سے ہم نے چٹ پڑی چیزات چھوڑ چکا ہے جی تو اب جنیں گے ایک اور نئی پلیٹ پہ اور دکھائیں گے میرے شاک صاحب کو ہمارا بزار سے بزر ہوگا تو چلتے ہیں نئی پلیٹ ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو اپنی بات کی مطابق ہم پہنچی ایک بلکل نئی جگہ پہ چلیں کھڑے ہو گئے تھے اصل میں میں نے روکا میں پیچھے سے تھوڑا شوٹس پر شروع کہلوں تو ابھی تک یقین کریں مجھے پتہ ہے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے لیکن یقین کریں ایک باہر سے آیا وہ بندہ جب تعریف کرتا ہے یقین کریں دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو ایک اب نئی پلیس پہ پہنچیں یہ میں نے صحیح سے ایکسپلور نہیں کھی دی اپنے بلوگ کے اندر لیکن آج میں کچھ فینز ڈالوں گا آپ کے ساتھ تو چلیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو جیسے کہ میں میاں شفاق صاحب کو بہت سی جگہوں پہ لے گیا ہوں تو تو اس وقت تھکت نہیں تھکت نہیں یہ مانشہ اللہ آپ کا پیار ہے تو ابھی جنر ہم آئے ہیں جی دکھائیں یہ تو جناب بلکل کلا ہے نمائی جی جی یہ پہلے میں دوستوں کو دکھا چکا ہوں ویلوگ کے اندر آپ نے بتا نہیں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے میں نے شاید میری آنکھوں سے وہ نہ گزراؤ میری نظر سے آپ سکیپ کر کے بلکل بھی نہ دیکھا سارا ویلوگ دیکھا کریں اپنے ویلوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ سارا دیکھیں جی تو یہ آپ کو دکھا جکا ہوں اپنے ویلوگ کے اندر یہاں پہ یہ وہ پلیس تھی جہاں پہ پھانسی دی جاتی تھی جو کہ پہنچائے سسٹم تھا میرے خالتے انگریز کے دور میں تو کافی ہسٹوریکل پلیسز ہیں رجوہ کے اندر باقی باقی شکھوں کے دور کے باقی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے انہوں نے مجھے پہلے بولا ہے کہ رجوہ میں کچھ مجھے ڈیفرینٹ نظر آ رہا ہے مجھے ڈیفرینٹ کیا ہے کافی نظر یہاں 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 تو کافی جگہ میں ہوں لیکن یہاں کوئے بہت زیادہ ہیں واپپر مقدار میں کوئے میں جدر بھی گیا ہوں کال جب میں آیا ہوں مہر روڈ پہ وہاں تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئے گھر بنا ہوا ہے وہاں بانس ہوتے ہیں شاید بانسوں کا باغ تھا یا پودے تھے وہاں بہت زیادہ کوئے تھے ادھر ہی اکثر ادھر سے اچھا لگا ہے تو ہمارے جو علاقے ہیں لاہور والی سائیڈ پہ ہمیں کبوتر ہی نظر آتے ہیں کوئی مہمان آتا ہے پھر کبھا بولتا ہے آپ کی چھت کے اوپر تو اتنے کبھے گھکیں آپ بڑے ماشاءاللہ سے ہمارے لہور سے آ رہے ہیں تو کبھوں کو آپ کی استقبال کیلئے بھیجا ہوا ایسا تو باقی جو ہے جی لاہور یہاں آکے مجھے لہور پھر دوبارہ یاد آ رہا ہے یہ دیکھیں جی مجھے تو یہ طریقی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں بلکل آپ کو یہ جو شاہی کلا ہے یا شاہی مسجد ہے اس کلر میں یہ دیوارے ہیں اس کلر میں یہ دیوارے نظر آ رہے ہیں بلکل یہ طریقی چیزیں ہیں جی وہ جب مائیکل جیکسن لائے ہیں وہ آپ کی کرم نظر آ جائے ہیں چلیں جی اور ایک ملنب اب ایک پلیس بچی ہے وہ ہم کھانا کھا کے ایکسپلور کریں گے کیا کہتے ہیں بھوک بھی لگی ہے وہ شدید بھوک کھانا بھی انچانا اب میں سکتے ہیں ہم شامل کریں گے باقی زیب بہت یقین کریں گے انہوں نے شورٹس لی ہیں اور ہمیشہ سے میرے پہلے ولوک سے لے کہ باقی یہ شرمیلے بھائی ہیں جی میں سب سے لے کہ تھوڑا سا کم بھولتے ہیں یا میری وجہ سے کم بھول رہے ہیں یا بیسے ہی نہیں یہ بھائی کی جان ہے اور مطلب آن جان جان میں فیرس ریوائیول یہ جانتے ہیں باقی میں ایک پروپر طریقے سے میں پھر ریوائیوال ان کی تاریفیں بیان کروں گا ایک ویلوگ کے اندر تو ابھی چلتے ہوں کھانا 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 تو اس کے بعد ایک آخری پلیس ہے وہ سائٹ ہے وہ مطلب دیرا جس کو میں نے سب سے پہلے ایکسپلور کیا تھا اس پہ سب سے آخر پہ جائیں گے اور دکھائیں گے کہ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے یہ ایشواق صاحب کا تو چلیں جی تو کھانا کھانا کھان گے ہم اپنی آخری ڈیسٹنیشن پہ پہنچ چکے جہاں پہ ہم کرنے والے اپنے ویلوگ کا اختتام اور وہ ڈیسٹنیشن اور وہ منزل ہماری جو کہ آخر پہ میں نے پہلے ایکسپلور کی تھی آخر پہ آپ کو یہاں پہ بھومانے لائے ہو تو وہ جگہ ہے حسین شاہ کا ڈیرہ جو کہ بہت مشہور و معروف ہوا ہے پہ پچھلے وہ وکاز بھائی بھی یہاں پہ آئے دیں تو مدنب یار سینز کچھ ایسے ہیں تو مدنب کیسا آپ کو مدنب کیسا فیل ہو رہا یہاں پہ اب آخری منزل پہ اور ویسے آپ کا فل ایکسپیننس کیا تھا رہا ہے رجوع میں گھومنے کا سب سے بڑی بات تو میں نے پہلے بھی کی کہ کھوہ والی یہ ابھی مجھے کھوہ نظر آرہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کھوہ کا راہ ہے جی یہاں شاید کھوٹسی ہے جی چینورٹ میں نکالتو سلسلہ تو وہ اب بریان نہیں کرتے ہیں بات کی بہت اچھا لگ ہے جی یہ شاہ صاحب نے ہمیں بہت ٹائم دیا جی تو انشاءاللہ مراد کا آیا ہوں اور آج میں نے واپس چلے جانا ہے ابھی یہ ہمارا آخری ہے جی اب جا رہے ہیں جی جی دنیا داری ہے جی پھر جوب بھی کرنی ہے جی بات کی جی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت مزا آیا آپ سے بات کر کے آپ کے ساتھ بھونکے مجھے بھی سیریسٹی بہت مزا آیا کوئی آتا ہے نا اتنی دور سے اپنی محبتیں لے کے اپنے جذبات کی اکاسی کرنے کہ ہاں جی ہم آ رہے ہیں اور پھر بتاتا ہے کہ ہاں جی وہ جگہ کیسی ہے پھر ہمارے لئے وہ یقین کریں پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے تو آپ کے ایکسپیرینس آپ نے بتایا لوگوں کو یقین کریں میرا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ایک مطلب زبردست رہا ہے اور آپ کو ایڈیرہ بھی دکھایا باقی میرا مشور ہے جی آپ سب دوستوں سے آپ سب آئیں یہ چینیولٹ میں چھوٹا سا گاؤں ہے ویلج رجوہ سادات تو آپ آئیں انشاءاللہ آپ کو یہاں بہت ہی پرانی امارات ملیں گی اور اس کے علاوہ آپ دوبارہ دوسرا لاہور بنا ہوا ہے یہاں تاریخی امارات کافی ہیں تو آئیں بہت مزا آئے گا آپ کو یہاں یہاں بے اپنے ویلوگ کا کرتے ہیں اختتام اور آپ کے ساتھ بہت مزا آیا ہے آنے کے لئے باقی آپ کو تھوڑا اور گھومانا ہے لیکن وہ ویلوگ یہاں پہ انڈ کر رہا ہوں اور انہیں میں ڈراؤپ کروں گا ان کے منزل پہ اور پھر ابھی ابھی کے لئے مل لیتے ہیں دھورتا بڑا مزا ہے آپ کے ساتھ تو زیب کھڑا پی زیب کے ساتھ ہی مل لیتے ہیں تو باقی یہاں پہ اپنے کرتے ہیں ویلوگ اختتام اگلے ویلوگ تک کے لئے ہم اجازت دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی